بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مجزات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے جو نہ صرف حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے بلکہ باقی لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مجزات اور برکات کا نظارہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے پر نازل فرمائے یہ یاد رہے کہ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دہات میں بچے کی نشنما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے دائیوں کا کافلہ مکہ میں داخل ہوا انہوں نے ان کے گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے اس طرح بہت سی دائیاں جناب حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں کسی نے آپ کو دودھ پیلانا منظور نہ کیا اور کرتی بھی کیسے یہ سعادت تو حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آنا تھی حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو تو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارس سے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں یہ مجھے تانے دیں گی اس لئے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں حضرت عبداللہ بن حارس بولے کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے چنانچہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ایک انی چادر میں لپٹے ہوئے تھے وہ چادر سفید رنگ کی تھی آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کیسی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھا آپ مسکرا دئیے اور آنکھی کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پھیل گیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی بچے کو لیے کافلے میں آئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پیلانا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف سے دودھ نہ پیا دائیں طرف سے آپ فوراں دودھ پینے لگے بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا پھر کافلہ روانہ ہوا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے خچر پر سوار ہوئی آپ کو ساتھ لے لیا اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے کافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا جواب میں میں نے ان سے کہا بے شک یہ وہی خچر ہے اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے پھر یہ لوگ بن ساد کی بستی پہنچ گئے ان دنوں یہ علاقہ خوشک اور کہت زیادہ تھا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے برے تھے جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دویا تو ہمارے سارے برطن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی دوسرے لوگ تاجب کرتے رہے اس طرح دو ماہ گھسر گئے دو ماہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے آپ آٹھ ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ کے باتیں سمجھ میں آتی تھی نو ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو ساد کا کوئی گرانہ ایسا نہ تھا جسے مجھ کی خوشبو نہ آتی ہو اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے بے حد تعریف ہے اور اس کے لئے صبح و شام پاکی ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کی ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی ان سے یوں کہا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو ایک سال اور اپنے پاس رکھیں میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور رب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ مان گئی اور پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے آپ ان کے قریب نہ جاتے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا امی جان کیا بات ہے دن میں میرے بائی بہن نظر نہیں آتے آپ اپنے دودھ شریک بائی عبداللہ اور بہنو انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ صبح صویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تب مجھے بھی ان کے ساتھ بیج دیا کریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے ہیں ایسے میں میرے بچے ایک دن خوف زدہ انداز میں دورتے ہوئے آئے اور گبرا کر بولے امی جان جلدی چلئے ورنہ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے دوڑ کر وہاں پہنچے ہم نے آپ کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے تھے رنگ اڑا ہوا تھا چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاہ کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا آپ نے بتایا میرے پاس دو آدمی آئے تھے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام تھے ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ وہی ہیں دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہیں پھر وہ دونوں میرے قریب آئے مجھے پکڑا اور لٹا دیا اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے جسم میں یہیں سے اثر ڈالتا ہے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے آئے اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارس نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس لئے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب میں مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے میں حواس باقتہ ہو گئی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں پریشانی کے عالم میں مکہ پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے آپ سے کہا کہ میں آج رات محمد کو لے کر آپ کے پاس آ رہی تھی جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراں کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے ساتھ ورکہ بن نوفل بھی تھے غز دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا اس درخت کے شاکھیں بہت گنی تھی حضرت عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لئے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے آپ کو گوڑے پر آپ نے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گر آکار انہوں نے بکریاں اور گائے زبا کی اور مکہ والوں کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے لہٰذا انہیں آپ کے سپورٹ کرتی ہوں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرہ کیا ہے تب انہوں نے سارا حال کہت سنایا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے پھر سینہ مبارک چاک یہ جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند کئی واقعات بھی بتائے جن کا تذکرہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات عطا کر رکھی تھی کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں برکات کا ایسا نزول ہوتا تھا کہ دیکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے جیسا کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خچر اور ان کی اونٹنی کا معاملہ ہی لے لیجئے کہ آتے ہوئے وہ سواریاں جو سب سے پہلے تھی جاتے ہوئے وہ سواریاں سب سے آگے تھی جو ایک ناقابل جکین بات تھی ناظرین اس کو تو موجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز عام فہم سے بالا تر ہو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سواریوں پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے سواریوں میں وہ جان پیدا ہو گئی کہ ان سواریوں کو باقی سواریاں پہنچ نہ پائی سبحان اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی برکات کے سمرات تھے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار موجزات ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہوتا رہے گا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں نبی پاک کا نام ضرور لکھئے موسیقی موسیقی موسیقی